ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا الیکٹرک کا ظلم برقرار ہے ایک جانب تو اوور بلنگ کی جاری ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ چیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے پہلے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں ایک جانب اوور بلنگ اور لوڈ چیڈنگ دوسری جانب بجلی کے نرخوں میں اضافہ آلگائی صاحب اس میں جو حکمرانوں کی خاموشی ہے جو چشم پوشی سے وہ کام لے رہے ہیں وہ سوالیاں نشان ہیں آخر حکومت کے الیکٹرک کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی ایکشن کے سارے خرچے کر رہے تھے آریف نکمی نے سارے ان کے انتخاب کے جو خرچے ہوئے تھے جو پی جی آئی نے حکومت بنانے کے لیے جتنے بھی ہارس ٹیڈنگ کی جتنے بھی انہوں نے لوگوں کی خریدوں کے اس کی پیسہ کاؤن دے رہا تھا اور یہ الیکشن کمپین چل رہے تھے اس کا پیسہ کاؤن دے رہا تھا سارے پیسہ اب تو ڈیکارڈ میں آ چکا ہے نا سب لوگ کہنے لگے ہیں نا کہ آریف نکوی سارے کچھ ان کا پیسہ دے رہا تھا یہی وجہ جب آریف نکوی گرفتار ہوئے تھے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب حکومت کے لیے برے دن آ رہے ہیں اور اس وقت پھر زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں آریف نکوی اب تو ایک خوبیہ ڈیل کر رہے تھے کہ اس کو اور قیمت بڑھا کر اس کو بیچا جائے چین کے آدمے دیا جائے اور وہاں پر جو ہے وہ پھر اس کا ایک اور صدق کیا جائے اب اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے اور حکومت سندھ حکومت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو وفا کی حکومت واپس اس کو لے اور یہ ختم کرے اس کی جو جو اس کا پرائیویٹ ایلیشن ہے اس نے تو برباد کر رکھ دیا جتنی اس نے قیمت دی تھی اسی سال اتنا اس کو کہ اسی خریدنے والوں کو اسی سال وہ دیا گیا تھا سبسیڈائز کیا گیا تھا جتنا وہ پیسے اس نے وہاں لگائے تھے اتنے پیسے سبسیڈائز کر کے ان کو دے دیئے گئے تھے ایک تو دے دیئے گئے تھا پھر یہاں پر ایک ہوتا تھے ہیں ریچارڈ ہارڈ بروک ہوا کرتے تھے امریکی نایب وزیر خارجہ انہوں نے یہاں آ کر گورنر ہاں اس نے یہ گورنر کے سامنے آ کر کھا تھا سارے لوگوں کو صبحی حکومت کے لوگوں کو بلا کر یہ کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ گورنر کے ہاتھ میں رہیں گے یعنی انکرم کے ہاتھ میں رہیں گے اب ان میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا پھر مع پی ٹی آئی پر خرچے کیے اب وہ جو ہیں پی ٹی آئی سے نیرس پڑھوا لیے بہتر لوگوں کو ان لوگ بیزار ہیں کراچی میں لوگوں کی زندگی عجیرہ ہو گئی ہے ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ کیا الیکٹرک اور سوئی صدرن کے درمیان جو تنازہ ہے وہ بھی بہت برسوں سے چلتا آ رہا ہے اور اس میں بھی کراچی کے عوام ہی پستے ہیں فیول ایجسمنٹ کے نام پر بھی کراچی کے عوام کے جیبوں پر لوٹ مار جاری ہے یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سیاسی جماعتوں کو اور حکمران جماعت کو ان کے پیٹ بھرنے والے کے پاس اگر یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کا کاروبار رہے گا تو آپ کے ساتھ یہ ہی ہوتا رہے گا کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ ہی ہوتا رہے گا پہلے ایک پارٹی نے اپنے پیٹ کو بھرا پھر دوسری پارٹی نے اپنے پیٹ کو بھرا پھر تیزری پارٹی نے اپنے پیٹ کو بھرا اور وہ بیٹ کر اس طرح سے چلا رہے ہیں اور قرآن کی شہر کے لوگ ہیں جن کی قوات ایراجی کو انہوں نے دور دیا ہے اور وہ اب بات میں نہیں کرتے ہیں یہی شہر کے لوگ ہوتے تھے جو ہوراں نکلاتے تھے مظاہرے کرتے تھے احتجاج کرتے تھے اب روہ کے احتجاج کی قوت کو بھی دور کے رکھتے گیا ہے لیکن یہ بہت عرصے تک نہیں چل سکے گا یہ نہیں چلا سکیں گے جس طرح یہ چلا رہے ہیں معاملات کو اب ان کو ساری چیزیں سامنے لانا پڑیں گی اور ختم کرنے پڑے گا یا اس کو واپس لینا پڑے گا سرکاری کنٹرول میں ورنہ لوگوں کی زندگی پر یہ شدید مسائل چاہتے ہیں لوگ اس پر یک کریں ناظرین مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کر لیتے ہیں جہن کی داستان تھم نہیں سکی بھارٹی فوج کی جانب سے ظلم اور بربریت جاری ہے ایک تصویر وائرل ہوئی جس نے دنیا کو جنجوڑ کر رکھ دیا نانا کی لاش کے پاس ایک چھوٹے سے بچے کی روتے بلکتے ہوئے وہ تصویر ہے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں پھر اس پر بات کریں بھارٹی فوج نے ایک بار پھر دنیا کو اپنا مقروض چہرہ دکھا دیا روتے بلکتے چھوٹے سے بچے کے سامنے اس کی نانا کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا لگاری صاحب آخر یہ ظلم کب تک جاری رہے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر کے بعد اقوام عالم کا ضمیر بیدار ہوا ہوگا دیکھیں یہ پرانی کلپ ہے کئی دن پرانی ہے اور انڈیا جس طرح سے کشمیری عوام کی زندگیوں سے ان کی عزتوں سے ان کی آبرو سے ان کی آرزو سے ان کی امانگ سے ان کی خواہشوں سے ان کی آزادی کی طرف سے ان کی جذبہ حریہ سے کھیل رہا ہے وہ اپنے لیے اور اپنے پورے ملک کے لیے تمام لوگوں کے لیے تمام ریاستوں کے لیے اپنے ہر صوبے کے لیے ایک قبر کھوڑ رہا ہے بہت بڑی جہاں پر انڈیا کی پوری کی پوری یہ ہجمنی جو ہے اس کو وہاں دفت ہونا ہوگا انڈیا سے بہت جگہ ان کے اپنے ہی علاقے ٹوپنا شروع ہو جائیں گے ناغرلینڈ میں علاجگی کی مومنٹ ہے میزورام میں علاجگی کی مومنٹ ہے منیپور میں علاجگی کی مومنٹ ہے سلٹ میں علاجگی کی مومنٹ ہے آرچ میں آسام میں علاجگی کی مومنٹ ہے اس کے علاوہ سکٹم کے لوگوں پر جبری قبضہ کیا گیا تھا وہ الیسگی چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو انڈیا کے درمیان کی ریاستے ہیں وہاں پر نکسلائٹ اور ماویس جو ہیں وہ وہاں پر الیسگی کی تاریخ چلا رہے ہیں اور وہاں پر انقلاب کی تاریخ چل رہی ہے ساؤت میں لوگ الگ پریشان ہیں کامل الگ پریشان ہیں دیگلو الگ پریشان ہیں مہاراشترہ الگ پریشان ہیں پورے کا پورا انڈیا ایک عملان ایک جہنم بنا ہوئے لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دی گئی ہیں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جناب یہاں پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا آ رہی ہے تو سرمایہ کاری کا اصل بینیفیچری کون ہے وہ معاصل سوڑی ہیں وہ عام لوگ دوری ہیں انڈیا کے عام لوگوں کو کیا مل رہا ہے ان کے بعد تو نہ دھوتی ہے نہ چپل ہے نہ ان کے پاس کمیز ہے نہ ان کے پہننے کے لیے کچھ ہے موتی کا دورہ کرانے کے لیے دیواریں جو کھڑی کر دی گئی تھیں وہ دیواریں ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہیں انڈیا کے لوگوں کے لیے انڈیا خوش ایک بہت بڑا قید خانہ ہے وہاں کے لوگوں کے لیے اور یہ ٹوٹنے جا رہا ہے اور یہی حال کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو کشمیر کے لوگ اس ساری سکرہ تیار کو پرداز کرنے کو تیار نہیں ہیں اور کشمیری صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ مکمل اور غیر مشروع آزادی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے